اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حتی تنفقو من ما تحبون وما تنفقو من شیئن فإن اللہ بھی علیم صدق اللہ العظیم تیسرے پارے کے خاتمے پر یہ فرمایا گیا کہ کفار اگر قیامت کو پورے زمین سونے سے بھر دیں اور اسے بطور فدیہ تقسیم کر دیں یا بطور فدیہ دے دیں تب بھی انہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکتا اور ان کی کوئی مدد اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی چوتھے پارے کے ابتدا میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ میار نیکی کیا ہے تو فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک نیکی کے عالی ترین میار پر نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کا نظرانہ پیش نہ کرو یعنی اسے خیرات نہ کر دو اور جو تم خیرات کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے یعنی جو شہر تم دے رہے ہو وہ کیسی ہے اس کے بعد یعنی جو مضامین اس پارے میں آتے ہیں تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم سچا ہے اور ملت ابراہیم کے پیروی کی جائے اور حضرت ابراہیم یعنی وہ دین حنیف پر قائم تھے اور وہ مشرقین میں نہیں تھے اس کے بعد قابط اللہ شریف کی فضیلت کا اظہار ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے اور اس کو بابرکت بنایا گیا ہے اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے یعنی تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے اس میں کیا ہے مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ معمون محفوظ ہو گیا پھر حج کی فرضیت کے اعلان کرتا ہے فرمایا گیا کہ جس میں استطاعت ہو وہ اس گھر کا حج کرے یعنی اس گھر کی زیارت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور اب اگر کسی کی بدقسمتی ہے وہ کفر کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے کوئی پرمانی ہے وہ غانی ہے اس کے بعد مسلمانوں سے یعنی خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں کیا تم اہل کتاب میں اس گروہ کے اتباع کرو گے جو تمہیں تمہارے دین پر نہیں دیکھ سکتا جو چاہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے کے بعد تم واپس ہو جاؤ کیا یہ چاہتے ہو تم یعنی یہ فرمانے کے بعد پھر فرما گئے کہ تم یہ کر بھی کیسا سکتے ہو اس لیے کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم پر کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے اس کو ہدایت مل گئی اور سرات مستقیم کے ہدایت مل گئی اس کے بعد دروے سخن جو قرآن مجید کا ہے وہ ایمان والوں ہی کی طرف ہے اور فرما گئے کہ ایمان والوں اللہ سے ایسا درو جیسا اس سے درنے کا حق ہے اب وہ کیا ہے تقویٰ اختیار کریں اللہ سے درنے کے لئے اور تقویٰ کے اصول یہ ہیں کہ اس کے حکم کے خلاف فرضی نہ کی جائے شرک نہ کیا جائے کفر نہ کیا جائے اور اس کے ہر ہر عمروں نہیں کے پابندی کی جائے اور پھر تحقید کی جا رہی ہے کہ سوائے مسلمان کے کچھ نہ مرنا یعنی مسلمان ہی مرنا کیونکہ زندگی میں ایمان کے دولت مل گئی تو اب انتقال کے وقت تک مسلمان رہنا ہے یعنی جب دنیا سے دم نکلے تو بحیثیت مسلمان نکلے پھر فرمایا گیا کہ دیکھو آپس میں گروہ بندی کا شکار مت ہونا اللہ کے رسیے کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے ذریعے تم بھائے بھائے بن گئے جبکہ ایک دوسرے کے تم دشمن تھے اب وہ نعمت اللہ کے کتاب بھی ہے جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بتا جا رہا ہے کہ تم کہاں تھے تم تو آگ کے گڑے پہ کھڑے ہوئے تھے تو تمہیں اس نے نجات دی اور اللہ یعنی اسی طریقے سے تمہارے لیے سب کچھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ یعنی نعمت کا تذکرہ کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت مقصود ہوتی ہے پھر مسلمانوں کو ان کے ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے فرما جا رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی تلقین کرے برائیوں سے روکے کیونکہ یہی فلاح افتگان ہیں انہی کو فلاح ملے گی یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اب یعنی جن کے ذمہ داری تبلیغ ہے اس میں تقریباً ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو تبلیغ کرتے ہیں علماء بھی اس میں آتے ہیں اور دیگر مبلغین جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اس قابل ہو گئے ہیں اور بہت شرط ہے کہ انہیں کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اب آپ کا علم اتنا ہو گیا کہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں ویسے جو کچھ کسی کو یاد ہو اس کی تبلیغ دوسرے تک کر دینی چاہیے یعنی اسے دوسرے تک پہنچا دینا چاہیے اس میں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اور جمع ہو جائے تو بتاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا موقع نہ آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جن کو یعنی تھوڑا بہت بھی کچھ یاد تھا وہ بھی دوسرے تک پہنچا دیا کر دے تھے اب ان کے لئے لفظے تھوڑے کا اطلاق تو ہے ہی غلط کیونکہ ان کے پاس ہمارے مقابلے میں باہر صورت بہت زیادہ علم تھا اور پھر حضور کا صحبت فیضہ صحبت انہیں حاصل تھا پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو گروہ بنیوں کا شکار ہو گئے اور اختلاف رائے کا شکار ہو گئے یعنی منفی اختلاف رائے سے قرآن مجید نے مانا فرمایا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهَا كَا اِرَادَا نہیں ہے کہ وہ آلمین پر یعنی تمام آلموں پر ظلم کرے پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور تمام امور اسی کی جانب لوٹیں گے اس کے بعد پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی خطاب ہوتا ہے اور امت سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور اس امت کا کام کیا ہے لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور تم نیکی کا حکم دو برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ اب فرمایا کہ اگر یہی کام اہل کتاب بھی کریں تو بہت خوب تمہیں تو کرنا ہی چاہیے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کو ماذا اللہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے بتا تو دیا ہے آپ کو اب اوامر کی پابندی یا آپ کے لئے فائدہ مند ہے نواہی کی پابندی آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ کوئی ولٹ کرے کہ نواہی کی پابندی کرے اور اوامر کا نواہی سمجھے تو اللہ کے ساتھ کو کیا نقصان ہے اس کا نقصان اسی کو ہے اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا سورہ بغیرہ میں ایک بار اور آ چکا تھا کہ ان کو جو ہے یعنی جو اللہ کا حکامات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا حکامات کی پابندی نہیں کرتے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا مال ان کے اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گا اور یہ دونوں چیزیں جو کسی کے کام نہیں آسکتی نہ انہیں آگ سے بچا سکتی ہیں تو یہ لوگ اصحاب نار ہیں یعنی انہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے بات یہ ہے کہ یہی مال یہی اولاد صدقہ جاریے بھی بن سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے لئے یعنی مرنے کے بعد یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے پھر یہ فرمایا گیا کہ کافروں سے دوستی کے معاملے میں تمہارے رویہ نرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تمہارے لئے سادشیں کرتے ہیں اور ان کے سادشوں کا نقصان بھی انہیں کو ہے لیکن اس سے تمہارے لئے بچنا ضروری ہے پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو یہ تم سے محبت نہیں کرتے تو اس کلیے کو ذہن میں رکھ کر یعنی سوچا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور بات فرمائے گئی کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں بڑے خوشی ہوتی ہے اور اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے کہیں سے یعنی کوئی خوش خبری مل جائے تو انہیں بہت برا لگتا ہے ہاں تمہارے تکلیف سے بہت خوش ہوتے ہیں تو اب کیا ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ان سے تعلقات پیلا کرنے کے بجائے ان سے اپنا کام نکل بانی کے بجائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کے مکاری ہیں تو میں نقصان نہیں دے سکتی اور اس کے بعد جنگِ بدر کا ذکر ہے اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کی اللہ کے طرف سے جو یعنی مسلمانوں کو نصرت حاصل تھی جو اللہ کے طرف سے مدد ہوئی کیونکہ مسلمان تو بہت قلیل تھے تقریباً تین سو تیرہ لیکن اس کے بعد جو فرشتوں سے مدد فرمائے گئے اس کا ذکر بھی ہے اس میں اور پھر اس کے بعد یعنی یہ تو یہاں بطور حوالہ بات کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک بار تسلی دی گئی کہ کفار کے معاملے میں یا یہ جو لوگ ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْعُن کہ ان کے معاملے میں آپ بالکل بھی یعنی جیسے کھنچے کے پریشان نہ ہو اور ان کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبُهُمْ یا تو ان کے طرف توجہ فرمائے یا ان کو عذاب دے یعنی آپ کو تو فریضہ جو ہے تبلیغ ہے سو انجام دیتے رہیے پھر فرمایا کہ جو کچھ وَلِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَبْ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو جسے چاہے بخش دے مقفرت فرمایا اور جسے چاہے عذاب دے پھر اس کے بعد وہی سود کا حکم بطور مکرر اور بہت سراحت کے ساتھ حرام کیا گیا کہ اے ایمان والو سود کے رقم کو دگنا تگنا چوگنا کر کے مت کھایا کرو کیونکہ اس معاملے میں اللہ سے ڈارو تاکہ تم فلاح پاؤ مطلب یہ ہے کہ نظام سود میں کسی بھی صورت فلاح ممکن نہیں ہے اس سے چھٹکارے میں انسان کے فلاح ہے اس کے تفصیلات کتب فقہ میں دیکھے جا سکتی ہیں تفاصیر میں دیکھے جا سکتی ہیں ہمارے دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کے بعد مسلمانوں کے طرف خطاب ہے جنت کے طرف دوڑو اور جنت میں جانے میں جلدی کرو جنت متقین کے لئے ہے متقین کون ہیں جو تکلیف میں پریشانی میں خرچ کرتے ہیں اور الَّذِينُوا اِنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ غُصَّةِ پیتے ہیں لوگوں کو درگدر لوگوں سے کر دیا کرتے ہیں اور اللہ اچھے لوگوں سے محسنین سے محبت فرماتا ہے یعنی ان کو پسند فرماتا ہے اس کے بعد یعنی غزبِ اَحُد کی طرف یعنی خطاب جو ہے وہ جاتا ہے اور اس میں بہت نصیحتیں بڑی عبرتیں اور بہت ساری جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ سمجھ بوجھ کی گنجائش اور بہت انہیں لوگوں کو جو ہے اس سے بہت فکری مواد فرام کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو معاملات کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات آ جاتی ہے اب یعنی ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے جو بھی حضور فرمائے اس میں ہر صورت اطاعت ضروری ہے اور کبھی بھی اس سے غفلت نہیں بلتنی چاہیے تو اس پر جو ہے یعنی جنگ اہد میں جو کچھ ہوا اس پر مسلمانوں کا محقظہ نہیں فرمائے گیا بلکہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کیونکہ ابتدائی معاملات تھے اور دوسرے اور بھی کئی مسلحتیں تھیں تو مسلمانوں کو سمجھایا بھی گیا قرآن مجید میں ان کو تسلیم ہی دی گئی اور یعنی ان کو جیسے کہنا چاہے کہ معاف فرما دیا گیا اس معاملے پر لیکن آئندہ کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا مسلمانوں سے فرما گیا کہ اے مسلمانوں ان کافروں کے طرح مت ہونا جو اپنے بھائیوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں یعنی تمہارے مرنے کا راز یہ ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں ہو تو بات یہ ہے قرآن نے فرمایا واللہ یحی و یمید اللہ جلاتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے انہیں تمہارے پاس ہونے سے کیا اور تمہارے پاس نہ ہونے سے کیا اینما تکون یدرکم الموت تم کہیں بھی ہو موت تمہ پکڑ لے گیا آکے تو فرمایا کہ وَلَا اِمَّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تم مر جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ ہر صورت میں تمہارا حشر اللہ کی طرف ہی ہوگا یعنی وہیں اٹھائے جاؤ گے اور پھر یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں جو کچھ دنیاوی مال جمع کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے اس سے بہت بہتر اجر اللہ کیا موجود ہے پھر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات بتائے گئیں اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رحمت سے یہ مسلمانوں کے لئے انتہائی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے طرف سے بھاگ جاتے یعنی آپ کے نرم دل ہونے کی گواہی قرآن مجید نہیں دی فرمایا کہ انہیں معاف کرنے اور ان کے لئے شفاعت کریں اور ان سے مختلف معاملات میں مشورہ رکھیں تاکہ یہ لوگ بغیر مشورہ کے آپس میں نہ چلیں ورنہ حضور کا مشورہ کی کیا ضرورت پھر فرمایا کہ جب ارادہ کر لیں آپ تو پھر بس پھر اٹھ کھڑے ہوں اللہ پہ بھروسہ کریں اور پھر مومنین کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ جو مومنین ہیں ان کے لئے اللہ کیا انتہائی بلند درجات ہیں اور اس کے بعد جناب مومنین یعنی بڑے خوشخصمت ہیں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا یعنی ان کے درمیان موجود ہونے کا انہیں احساس دلائے جا رہا ہے اور انہیں نہیں بلکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ روح خطاب ہماری طرف بھی ہے یعنی ان خوشخصمتوں میں الحمدللہ ہم بھی شمار ہیں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اب اس احسان کے مستاق مومنین قیامت تک ہوں گے پہلے زمانے کے جن کو حضور کا فیض صحبت حاصل تھا حضور کے عزارت کا شرف حاصل تھا وہ لوگ تو بہر صورت اس کے مستاق ہیں ہی لیکن مومنین جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی اسے کا مستاق سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا اب وہ احسان کیا ہے فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول مبوض فرمایا تو یہ بہت بڑا احسان ہے اب وہ رسول کرتے کیا ہیں اللہ کے آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان مومنین کے نفوس کو پاک کر دیتے ہیں ان کا تذکیہ فرماتے ہیں انہیں کتاب و حکمت کے تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے یعنی اس سے پہلے یعنی حضور کی تشریف آوری سے پہلے مومنین گمراہی میں تھے یہ قرآن مجید نے فرمایا اور اس رکو کا اختتام اس مقام پہ جا کرتا ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا یا نیک لوگوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا پھر اگلے رکو میں جسے کہنا چاہئے کہ یہ فرمایا کہ لوگ جو ہے کفر کی طرف جانے میں جلی کرتے ہیں اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے اس کا نقصان انہی کو ہے اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار رکھا ہوا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ غیب پر متعلق فرمائے یعنی منتخب رسول کو غیب پر متعلق فرمائے مَا کَانَ اللَّهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبِ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَائِبُ اللہ تمہیں غیب پر متعلق نہیں فرماتا یعنی ہمیں مومنین کو وَلَكَنَ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ رسولوں میں بھی جنہیں منتخب فرمائے انہیں علم غیبتہ فرما دیتا ہے اب اس کی تفصیلات بھی یعنی کتب عقائد کے اندر موجود ہے تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب کی قیفیت کیا ہے مثلا سورہ آل عمران میں ایک بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کہو تو میں تم کو یہ بتا دوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا کچھ تم چھوڑ کے آئے ہو یعنی یہ دو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علل اعلان ارشاد فرما دیا کرتے تھے اگر کوئی پوچھے کیونکہ یہ ان کے خصوصیات میں سے تھا اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے اس کی تفصیلات کتب فقہ میں حاصل ہیں کیونکہ آپ کو ما کانا و ما یکون کے علم جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کی تفصیلات بھی کتب عقائد میں موجود ہیں پھر فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولِ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اگر تم نے ایسا کیا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لئے انتہائی عظمت والا اور انتہائی اجریزی میں پھر بخل کے مضمت فرمائے گئی اور یہ فرمائے گا کہ بخل تمہارے لئے بہتر تھوڑی ہے اس میں نہ تمہارے لئے شر ہی شر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لئے بخل میں بہتری ہے اس میں ان کا نقصان ہے یہ شاید مال جمع کرنے کو بہتری سمجھتے ہوں گے کہ مال جمع ہو رہا ہے لیکن وہ جمع جو ہو رہا ہے اس کے نقصانات ہیں بَلْهُوَ شَرُّ اللَّهُمْ یہ تو ان کے لئے شر ہی شر ہے سَيَتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو جو مال انہوں نے بخل سے بچا لیا ہے قیامت کو یہ سب طوق کی صورت میں ان کے گلے میں ہوگا اور یعنی اللہ ہی کہا ہے جو زمین و آسمان میں اور اللہ کو تمہارے آمال کے سب خبر ہے پھر فرمائے کہ یہ کیا کہتے ہیں اللہ نے سن لیا اس بات کو جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ماذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ ماذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یہ بڑا جھوٹا دعویٰ ہے ان کا یہ بھی کہتے ہیں انبیاء اکرام کو شہید بھی کرتے ہیں تو ہم ان سے فرمائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہ جلانے والے عذاب کا مزا چکھو اب یہ تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا آگے چل کر ارشاد فرمائے گا کہ ان کی حالت یہ ہے ان لوگوں کی کہ اس دنیاوی زندگی کو یہ عبدی زندگی سمجھ رہے ہیں تو ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اس خوشفہمی میں نعرہ ہو دنیاوی زندگی کو ختم ہونا ہے اور ہر جان جو ہے دنیاوی زندگی کو ختم ہونا ہے اور ہر جان کو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی موت کو آنا ہے ہزار سال بھی عمر ہو جائے تو مرنا تو ہے اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ ہر ایک کو پورا پورا عجر ملے گا تو اب جو بدکار ہوگا وہ جہنم میں گیا اور کامیاب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور فرمائے کہ دنیاوی زندگی یہ دھوکہ ہے اللہ مطاول غرور اور تمہیں مال دے کے آزمائے جائے گا تمہیں تمہارے جانوں سے آزمائے جائے گا تو آزمائے شب پورے اتر گئے تو خیریت ورنہ پھر معاملات بگڑ جائیں گے پھر فرمائے گا کہ ان لوگوں کے حالت یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی خامخہ اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے بھی نہیں یعنی یہ کہ خامخہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو شہرت ہے وہ ایسے کاموں کے حوالے سے ہو جو انہوں نے نہیں کی اور جو کام بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں یعنی یہ لوگ ریاکار ہیں تو ان کے لئے بھی عذاب ہے ہمیں بھی ریاکاری جیسے موزی مرس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور ریاکاری سے نجات حاصل کر لینا چاہیے مطلب یہ کہ اپنے ذہن میں یہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا عالم فاضل ہوں مستعدہ کوئی نہیں جانتا تو کیونکہ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں سما گئی تو بس ہمارے لئے معاملات گئے یعنی آخرت کی کامیابی پھر ہمیں نہیں مل سکتی ہو سکتا ہے کہ دنیا بھی کامیابی حاصل ہو جائے لیکن یہ کامیابی حاصل ہونا ممکن نہیں ہوگی اس کے بعد اللہ تعالی نے مومنین کے ایک اور تعریف کی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مخلوقات میں غور کرتے ہیں اختلاف ہے لیل و نہار میں یعنی رات و دن کے اختلاف میں غور کرتے ہیں زمین و آسمان کے پیدائش میں غور کرتے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ ہر حال میں یعنی اگر بیٹھے ہیں تب کھڑے ہیں تب اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے تخلقات میں تدبر و تفکر سے کام لیتے ہیں اور پھر عرض کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک کہ جو کچھ بھی تُو نے پیدا فرمایا اس میں سے کوئی چیزیں بیکار نہیں ہیں ہمیں عذاب سے بچا اور پھر اس رکوع میں یعنی جیسے کہنا چاہئے کہ مسلمانوں کو بہت سارے دعاوں کے ترغیب دی گئی وہ سب دعائیں یاد کر کے پڑھنی چاہئے ہیں اور پھر ایک بار یہ فرمایا گیا کہ کافروں کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے یہ تو بہت تھوڑی دیر کا فائدہ ہے پھر جہنم میں جانا ہے دیکھئے کافر چونکہ دنیاوی زندگی کی دھوکے میں پڑھ گیا تو فرما جا رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑی دیر کی بات ہے مسلمان کتنا خوش قسمت ہے کہ اسے بھی اتنی ہی تھوڑی دیر ملتی ہے لیکن وہ اس تھوڑی دیر میں اگر اپنے پر تھوڑی سے توجہ دے لے تو جنت حاصل کر لیتا ہے یعنی اپنی زندگی کا کم سے کم وقت بھی اگر وہ اللہ کے یاد میں اور اللہ کے عبارت میں صرف کرے تو اسے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور پھر جنت کیا ہوگی اللہ کے طرف سے مہمانی پھر اللہ نے مومنین کے پھر تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل کتاب سے جو بھی ایمان لے آتا ہے وہ کون ہیں تو وہ وہ لوگ ہیں جو وما انزل علیکم وما انزل علیہم جو آپ کی طرف نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا یہ سب پہ ایمان لاتے ہیں خاشین اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ اپنے علم کے عوض تھوڑا بہت معافضہ قبول نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں اولائک لہم عجرہم ان کے لئے اللہ کے یہاں عجر ہے اور پھر یعنی سورت کا جو اختتام ہے اس میں مسلمانوں کو فلاح کے لئے سبر کی تلقین فرمائی گئی ہے پھر سورہ نسا کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سورہ نسا کا آغاز ہوا سورہ نسا میں بتفصیل معاشرتی قوانین ہیں چونکہ یہ مدنی سورت ہے تو اس لئے اس میں یتیموں کے حقوق خواتین کے حقوق قانون وراثت اور خواتین کے احترام توبہ کے حکامات اور پھر اس میں یعنی میہ بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے اگر ساتھ نہ رہنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے اور کن رشتوں کا یعنی احترام بہت ضروری ہے یعنی کن رشتوں سے نکاح حرام ہے اس کا بھی تفصیل ذکر ہے اور سورہ نسا جو ہے اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور چوتھے پارے کا جو اختتام ہے وہ انہی قوانین کو بیان کرتے کرتے ہوتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین